السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے بیوی کی بیماری کے وجہ سے ہم بستری اگر نہ ہو سکے تو کیا طلاق دی جا سکتی ہے آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹ محمد پیس ساگی صاحب کی چینل کارلنگ ڈکسریپشن میں آپ ان کی چینل کو بھی ضرور ویڈیو کریں اسلام علیکم میرا نام سید زفر ہے میرا سوال ہے کہ میں نے ایک طلاق ایسی دیکھی کہ لڑکی کی شادی ہوئی اور کچھ بیماری کے وجہ سے لڑکی کے ان کا جو ہے تو ہم بستری کا اکثر پرابلم ہونے لگا کچھ سر کی بیماری تھی شاید سے کچھ وہ پرابلم کی وجہ سے وہ ساتھ نہیں دے سکتی تھی اور ان کا طلاق ہو گیا تو کیا وہ مرد پر گناہ لازم ہوں گا جس نے اسے طلاق دیا میں نے ایک سوال کیا ایک ایسا طلاق کا معاملہ ہوا کہ جس میں میہ اور بیوی جو رشتہ خائم کرتے ہیں نکاح کی بعد وہ رشتہ خائم نہیں ہو سکا جس بنیاد میں شہر نے طلاق دے دی چونکہ وہ اس کے لئے نہیں تھا یاد رکھی نکاح کے مقاصد میں سے جو ایک اہم مقصد ہے وہ ہے شرمگاہ کی حفاظت نظروں کا نیچی رکھنا جسمانی تسکین پانا اولاد کی پیدائش ہونا اب زہر سی بات ہے نکاح تو ہوا لیکن جو بنیادی مقاصد تھے وہ کچھ بھی پورے نہیں ہو پا رہے ہیں صرف نکاح ہوا نہ اولاد کی پیدائش ہو سکتی نہ جسمانی تسکین انسان پا رہا ہے چونکہ کچھ مرض ہیں اگر یہ لا علاج مرض تھا جس کا علاج نہیں ہو پا رہا تھا اور وہ انسان مجبور تھا اور اس مجبوری کے تحت زہر سی بات ہے اس لڑکی کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتا تھا تو اگر وہ چاہے اسے طلاق بالکل دے سکتا تھا اور اگر اس نے طلاق دی تو اس کے باتے شرعی عذر تھا اس کے باتے شرعی عذر تھا اور اس نے بہرحال کوئی غلط کام یا کوئی حرام کام اس معاملے میں نہیں کیا لیکن شرعی عذر کے بنیاد ہے صرف یہ نہیں کہ کبھی ایک آدوار کچھ ہوا اور اس نے اس بنیاد پر ہوا کھری کر دی کہ بچی ایسا ہے مسئلہ ہے اور اس طرح سے لیکن اگر کوئی شرعی بنیاد دیتی اور واقعہ میں یہ چیز نہیں ہو رہی تھی تو اگر اس نے طلاق دیا تو انشاءاللہ اس پر کوئی گناہ نہیں اس لئے کہ اس میں شادی کی مقاصد فوت ہو جا رہے تھے تو طلاق دینے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ